اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم کسی چنگل میں بندروں کے جن رہتا تھا اس چنگل میں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں پہل بغیرہ اکتے تھے اس نے بسپ بندر بہت اتمنان اور خوشی سے رہتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنسدان اپنی بیٹی کے ساتھ اس چنگل میرے سبس کے لیے آیا خیمہ نصف کرنے کے بعد سائنسدان دو پھولوں کے سیمپل اکٹھے کرنے کے لیے کھلا ہوا مگر وہ لڑکی اس خیمی کی تیزی اور آئیش کی لیے پیچھے رہے گئے اس نے پہلے زمین پر ایک پڑانک کالین بچھایا اس کالین تب دستر لگایا خیمی کی دنیمانی ٹیک سے بڑھ کے لالتین اٹکائی اور اس کے این نیچے ایک چھوٹی سی میز پر سجاب کی سیبوں سے بڑھا ہوا ایک پیالہ رکھ دیا وہ صرف دیکھنے میں بہت خوبصورت اور تازہ لگ رہے تھے تمام بندر جرکتوں پر بیٹھے ان مسلوی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے لڑکی خیمے کے سامنے کی جگہ ساف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جبتہ مارا پر ایک مسلوی سیبوں اٹھا لیا اور آئین اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ گئی زرکی نے افرنم بندو کو اٹھا کر نشانہ لیا اور فائد داغ دیا مگر تمام بندر اتنی دیرے ماں سے بھاگ گئے تھے کافی تیر تر بھاگنے کے بعد تاکب نہ ہونے کا یقین ہونے پر تمام بندر رکھ گئے چور بندر نے ہاتھ پلم کر کے سب کو سیب دکھایا سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت کراب دینے لگے کہ اس کے ہاتھ اپنا پیارا سیب لگیا ہے اس کے بعد سب بندر کوشش کرنے لگے کہ ایک بادس مسلوی صرف کو ہاتھ لگا کر ٹیک سکے چور بندر نے سب کو چھوکا دیا اور مسلوی صرف لے کر اپ درخ کے سب سے اونٹھی شاہ پر جا بیٹھا اور صرف کھانے کے لیے سے موں میں لے کر دبایا مگر یہ مسلوی صرف سخت پلاسٹک کبھنا ہوا تھا جسے چھوانے سے بندر کے دانتوں میں دبت ہونے لگا بندر نے تو تین بڑھ کوشش کی مگر ہر بات اسے دبت ہونے لگتا اس طرح وہ دن چور بندروں جی شاہ پر بیٹھ کر بھوکے گزارا اگلے دن وہ نیچے اتر آیا تو صرف تمام بندر اسے اعترام سے دیکھ رہے تھے چونکہ اس کے ہاتھ میں اس وقت بھی وہ سیب موجود تھا دوسرے بندوں سے ملنے والا اعترام دیکھ کر اس بندر نے سیب پر اپنی پکل اور بھی مضبوط کر گی اب دوسرے بندر حالوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درہ سے دوسرے دفت پر چھلانگے لگاتے ہوئے ایک بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے وہ سارے دن بھوک کا پیاسا رہا اور یہی سلسلہ اگر کچھ دنوں تک چجدہ رہا دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں اس نے اسے ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے مگر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے بھوک سے بے حال وہ اتنی ڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخدی بک نظر آنے لگا اس نے ایک بار پھر اس سیتھ کو کھانے کی کوشش کی مگر اس باروی نتیجہ مختلف نہ تھا اس کے دان اس میں تبہ بھی دھرف کر رہے تھے چھوڑ بندر کو اپنی آنکھوں کی سامنے لڑکے ہوئے درخنوں پر پھن نظر آ رہے تھے مگر اس میں تھی حمد نہیں تھی کہ وہ درخنوں پر چڑھ سکتا آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیں شایدی ایک بند ہو گئی جان نکلتے ہی اس کی گرفت مستوی سے اپر اڈھیری ہو گئی اور وہ مستوی سے اس کی ہاتھ سے نکل کر زمین پڑ گئی دیا شام کو واقعی بندر جو واپس آئے تو ہنہوں اس کی لاش دیکھی اس کی لاش پر پچھ آنسو بہائے افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتھوں سے ڈاپ کر دفم کر دیا ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مستوی سے بھیلا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھایا میرے ہوترم عزیزو دنیا کی مثال بھی اس پاس تک اس سیب کی طرح ہے کہ اس دنیا سے حاصل کچھ نہیں ہوتا جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے بہت متاثر ہو رہی ہوتے ہیں اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بلاخر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے اور نیز یہ کہ جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر اس سے مار ٹالتا ہے کیارے دوستو مزید ویڈیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیوٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے گوزیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کو حافظ ہونے کہیں پان وسلام